زائرہ وسیم کی انسٹاگرام ایڈی اب یہ بات میرے ایگو کی نہیں ہے گھمنٹ کی نہیں ہے وہ جو ڈائلوکس مارتے ہیں وہ جو بولتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کیونکی صرف باتیں بڑی بڑی ہیں سب کچھ صحیح ہے نا کیا بولے لیے پبلک کیا زبال چال بڑھنیاں نا اکتہ ہم چھاکاس خطر نا السلام علیکم قائد this is عاقب ندیم you're watching me on channel آئین خان I'm back again with a brand new vlog ولوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بھیک مانگ لینا چاہوں گا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بلکل مفت ہے مطلب بہت نزدیک ہے ہم تین ہزار سبسکرائبز کے ٹارگٹ کے تین ہزار سبسکرائبز جلدی سے اس کے پورے کرا دیجئے جب چل ہے نومبر اس مند کے انڈ ہونے سے پہلے اگر آپ تین ہزار سبسکرائبز کروا دے تو میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہوگی الحمدللہ میں یہ ولوگ بہت ہی اچانک سے بنا رہا ہوں میں سوچا آج اس مائک کو جو ہے چھپا کے نہیں رکھتے سکرین پریزنٹس اس کو بھی چاہیئے میری آواز کو آپ تک پہنچا رہا ہے تو اس کو بھی کریڈٹ ملنا چاہیئے that's why I'm holding it like this ابھی صبح صبح میں چائے ہوئے بنا کر آیا پھر چائے پیتے پیتے فون چیک کر رہا تھا مجھے کمنٹ ملے بھائی السلام علیکم بھائی ولوگ کہاں ہیں میں کہا بھائی اب میں کیا بولوں مطلب کچھ بولی نہیں سکتا بھائی بولو مت پبلک کو ولوگ مانگتا ہے پہلی بات تو گائز آپ کو یہ پتا میں اپنے ہوم ٹاؤن میں ہوں اور ہوم ٹاؤن میں ایسا کچھ ہے نہیں کہ میں آپ کو ولوگ کر کے انوکھی اسی چیز اس کو دیکھا دوں already میں نے ایک بانسی کے اوپر ویڈیو بنا دیا ہوا دوسری چیز میں آپ کو اپنی لائف میں کیا دیکھا کچھ ایسا بہت بڑا ہوتا نہیں ہے زندگی میں میرے کہ میں آپ کو دکھاتا رہا ہوں اب روز چاہے بنانا تھوڑی نہ آپ کو میں سکھا سکتا ہوں اپنے ولوکس میں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے اتنی بار چاہے بنانا دکھا دیا ہے اپن والا اسکیم لوگ جان گیا وہ لوگ چاہے بنانا سیکھ کے میرا دھندہ اینا چوپٹ کر دیں خطرناک چیز ہے بھائی اپنا اسکیم میں کھول رہے لائے لوگوں کے سامنے بہت غلط ہے ابھی میرا جو دوست ہے اس کے گھر پر جو ہے شادی ہونے والی وہ مجھے بلا رہا ہے میں بھی پلان کر رہا ہوں جانے کا اگر میں جاتا ہوں تو پھر تو ولوکس آئیں گے انشاءاللہ اگر میں یہ شوٹس ڈالتا رہوں گا سکٹس بناتا ہوں وہ بناتا رہوں گا ولوکس بھی آ جائیں گے کبھی کبھار میں ولوکس بنانے کو روز آپ کو بنا کے دے دوں نہیں تو ہر دوسرے دن آپ کو ولوکس مل جائیں گے اگر آپ خود بور ہو جاؤ گے کہو کہ کیا ہے شوٹس میں کیا ہے نا آپ کو روز الگ الگ کنٹینٹ دیکھنوں کا ملتا ہے ہاں ایک ہی منٹ کر رہتا ہے بٹ وہ ایک کیا بولتے ہیں کنسسٹنسی رہتی ہے خیر اب جب میں شوٹس پر آئی گیا تو میں آپ سے بات کرتا ہوں آج کل جو میں ریلز کے اوپر اپنے کمنٹس دیتا رہتا ہوں میرا ایم یہ نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کو روز کر کے ان کی بیزتی کروں نہ بلکہ وہ جو ڈائلوکس مارتے ہیں وہ جو بولتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بس اسی کو دکھانا ہے کہ ان کی صرف باتیں بڑی بڑی ہیں لوگ ان کی پبلک جو ہے نیچے جا کے کمنٹ کرتی سبحان اللہ ماشاءاللہ طرح فیدہ ہو جاتے ہیں ان پر دیکھو یہ آپ کی رہنما نہیں ہے یہ آپ کو قیامت والے دن آپ کے کام نہیں آنے والے آپ کے جو کام آنے والے اللہ کے بھیجے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ان کو اپنا ایڈیال بناو ان کے حساب سے زندگی گزانے کے کوشک ان کی وہی چیز ایکسپٹ کرو جو جسٹ فار دا سیک آف انٹرٹینمنٹ ہے دین کے نام پہ اگر یہ آپ کو کوئی چیز بیچ رہے ہیں جو کی دین کا پارٹ نہیں ہے یہ اگر ایک جگہ پہ کلیم کرتے ہیں دیندار ہونے کا اور دوسرے جگہ پہ آکے وہ کام کرتے ہیں جو دین سے ٹکرانے والا تو بھی تو پھر انگلیاں اٹھائیں گے لوگ اور یہ گلتی کسی سے بھی ہو سکتی ہے ایسا نہیں کہ وہ کر رہے ہیں مجھ سے نہیں ہوگی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے مگر آپ کوئی اسی کو اپنا دھندہ بنا لے وہی بار بار اسی ٹائپ کا کنٹنٹ بناتا رہے ایک جگہ کچھ بول ایک جگہ کچھ بول اس کو بھی ہونا چاہیے اس کو بتانے والا جواب دینے والا کہ ایسا نہیں ہے آپ لوگ پبلک کو مامو بنا رہے ہو میں دیکھ دیکھ کے ریٹیٹ ہو گیا تھا تو میں نے اس پر کمنٹ کرنا شروع کر دی وہ روست نہیں ہے نا ان کی میں بیستی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سہی مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کا مزاق وڑا وہ گناہ کا کام ہے گناہ ہے کبیرہ ہے میں وہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ غلط چیز ہے اور اب چلتے ہیں اپنے پچھلے ولوگ کے طرف پچھلے ولوگ میں میں نے آپ سے بولا ہوا تھا کہ میں نے اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اور اسے رکھوں یا نہ رکھوں اس کے عادت پھر میں نے اپنے دلائل دیئے ہوئے تھے اتنے دن میں وہاں پہ رہا چیزیں دیکھا کہ وہ چیزیں صحیح لگ رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز آؤٹ آف کنٹرول یہ ہے آپ کے کنٹرول بنید کچھ حد تک چیزیں ہیں آپ کے بس میں انسٹاگرام پر پھر بھی زبان میں نے دیوئی تھی 20 کمنٹس آئے ہوئے ہیں رکھنے کے لئے انسٹاگرام اور 20 کس آئے ہوئے ڈیلیٹ کرنے کے لئے تو بھی میں ڈیلیٹ کر دوں گا اب یہ بات میرے ایگو کی نہیں ہے گھمنٹ کی نہیں ہے پیسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ منافق کی نشانی ہوتے ہیں جب کوئی وہ وعدہ کرتا اس کو نبھاتا نہیں ہے جب بھی بولتا ہے چھوٹ بولتا ہے لسٹ ہے پوری تو اس میں یہ بھی ہے میں اس لسٹ میں سے نہیں ہونا چاہتا اس نیمیمبر کے ساتھ تاریخ تک جو ہے وہ کمنٹ والا جو سیکشن ہے وہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں آپ ابھی بھی جا کے کمنٹ کر سکتے ہو اپنے رائے دے سکتے ہو کہ میں مللب انسٹاگرام پر رہوں ہی آنا رہوں پھر اب جب آپ وہاں پہ ساتھ تاریخ کے بعد وہاں پر کمنٹ کرو گے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا تو اس کے پہلے آپ جا کے ابھی بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں پھر اس دن میں انشاءاللہ فائنل ایکشن لوں گا ساتھ تاریخ کو لائیو ویڈیو میں آکے کمنٹس کاؤنٹ کروں گا ابھی تو ایسے زیادہ تھا ڈیلیٹ کرنے کا ہی ہے بٹ وہی ٹائم نہیں فکس تھا گلتی ہو گئے مجھ سے تو ابھی میں ٹائم فکس کر دیتا ہوں ساتھ تاریخ میں اتنے دنوں سے انسٹاگرام کی وہ پروفائلز کو ٹارگٹ کر رہا ہوں کمنٹ کر رہا ہوں ان پہ تو اس کا مطلب یہ نہیں کی انسٹاگرام پر اچھی چیزیں نہیں ہیں آپ کو پتا ہے انسٹاگرام پر ایسے بہت سارے پیجے سے مگر ہم کو مل نہیں پاتے ہیں میرے کوئی ایک پروفائل ملی پیج نہیں ایک پروفائل ملی زائرہ وسیم کا آپ کو پتا ہوگا پچھلے سال اس نے بولیوڈ کو چھوڑا پھر اگدم لائم لائٹ سے ہٹ گئی اور وہ چھپی بھی زندگی گزار رہی ہے جو کہ اللہ کو پسند ہے اللہ تعالیٰ بولتا ہے مجھے وہ بندے زیادہ پسند ہیں جو مشہوری کے دور میں گھمنامی کی زندگی گزار کر میرے پاس آئیں یہ میرے لئے بھی امتحان ہے اگر مجھے دس لوگ بھی جان لیتے ہیں میرے لئے امتحان ہے بہت بڑا فتنہ ہے جتنا زیادہ آپ کو لوگ جانیں گے اتنا بڑا آپ کے لئے فتنہ ہے نیو گاڈ بٹ زائرہ وسیم نے اس کو اولٹ دیا اس کو اتنے سارے لوگ جانتے تھے ملینز میں لوگ جان دیتا ہے وہ چھپ کر رہے رہی گھمنامی کی زندگی گزار رہی اور مجھے لگتا ہے اس معاملے میں بہت افضل ہے میں نے ان کا جب انسٹیگرام پر آئی ڈی دیکھا تو میرا دماغ ہی بلو ہو گیا میں کہا یہ کیا ہے اتنی مطلب ڈیپ باتیں ہم لوگ بات کرتے ہیں قرآن حدیث کی بہت سارے لوگ اسلام کو پریکٹس کرنے لگتے ہیں بٹو کتابیں نہیں پڑھتے ہیں جو ہمارے اببہ اممہ جو سکھا دیئے ہوئے ہیں جو ہم اگل بگل سے سکھ لیے ہیں جو ہمارے مسجد کے مفتی صاحب بتا دیئے اسی تک ہی ہم اپنا پورا دین سمجھتے ہیں زائرہ وسیم نے مگر اس کے آگے قدم بڑھایا اس کے پوسٹ آپ دیکھو گئے کافی ڈیپ ڈیپ باتیں کرتے ہیں اور وہ بکس وہ حوالے دے گئے ابن الجوزی کا اور ابن الحیثم کا ابن کسیر کا ہو گیا پھر امام احمد ابن حنبل کا انگلیش لیٹریچر کے بھی ورکس پڑھتی رہا رسکن بانڈ کی جو ہے بکس ان کے حوالے دیتے رہتی ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں وہ سب مجھے اس لئے اس کی انسٹیگرام آئی ڈی بہت اچھی لگی کہ وہ جو کام کر رہے نا اس سے آدمی اس سے اٹیچ نہ ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف جائے گا آج کا کیا بنا ہوا ہے بھائی کہ آج اگر آپ لائم لائٹ پہ آگے اپنی فوٹو دکھا دکھا کے پبلک کو اپنا ایفین بناو بس اللہ اور اس کے رسول کی بعد جمعہ والے دن ادل فطر کے دن ادل ادھا کے دن اور کے بچا بارہ ربی اول کے دن ان چار دنوں کے علاوہ وہ سافی فلیشی فلیشی فوٹوز ڈالیں گے تاکہ وہ اپنے طرف آپ کو کھیچ سکے اللہ اور رسول کی طرف نہیں میرے کو کوئی ان سے پرسنل کوئی پرول نہیں آپ جن کو فالو کرنا چاہتے ہو آپ کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا وہ ہے برائی وہ ہے جو دل میں کھٹ کے اور اچھائی وہ ہے جو دل کو سکون دے تو آپ پہتر جانتے ہو مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آگے کچھ ہوا تو فلوک کنٹینیو کروں گا ورنہ ہی پہ خلاس تم گرے جو ہماری آنکھوں کے سامنے تم گرے جو ہماری آنکھوں کے سامنے آگے لکھانے کچھ بتائیں کبھی اگلے زمانے